آپ نے تین ہفتے پہلے کہا تھا کہ جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ آدم اعتماد لا سکیں اور آدم اعتماد لانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور ہمت ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا مقصد بڑا ہو تو صرف لگتا نہیں کہ آپوزیشن کو کہیں سے حمت ملنا شروع ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ زرداری اور شہباز بھائی بھائی بن گئے ہیں آج پی ڈی ایم کے جلاس میں بھی فیصلہ ہو گیا آدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے ان لوگوں کو کچھ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ لوگوں کے بیچ میں کوئی جو ہے کوئی ایسا کوئی آئیڈیالوجیکل کومنالیٹی نہیں ہے کہ کسی بہت عظیم مقصد کے لیے کھٹے ہوں بیسیکلی ہماری جماعت کی مخالفت میں ظاہر ہے کسی اپوزیشن حکومت کی مخالفت میں ہی ہونا ہوتا ہے لیکن جس حالات میں اور جس تناظر میں یہ آدم اعتماد کی طرف آئے ہیں وہ بڑا عجیب سا ہے یعنی کہ ایک طرف انہوں نے لانگ مارچس کی ڈیٹس دیئیں پھر پی ڈی ایم بنائی اس سے پہلے پی ڈی ایم توڑ دی جس نے بنائی اس کو اس سے نکال دیا پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تند تیز بیان آتی نہیں کہ وہ زمانے چھوڑ دیں کہ وہ تو چلیں بڑی پرانی پرانی بات ہوگی جب شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں ایک بڑا ہی معیوب سی بات کی تھی وہ چلیں دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کرتا وہ سب کو پہتا ہے وہ سڑک والی بات جو ہے لیکن اپوزیشن میں آکے تو کم از کم آپ پھر گزارہ کرتے ہیں اپوزیشن میں آکے آپ کا ایک کومن مقصد ہوتا ہے کہ یہ حکومت ہے اس کو منہ فارغ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے اتجاج کرنا ہے جو بھی وہاں جس طرح یہ گتم ہوئے ہیں وہ تو کبھی حکومت اپوزیشن کے زمانے میں یہ لوگ اس طرح نہیں ہوئے تو اس سے پھر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ there is no love lost between them the only commonality is کہ حب پاکستان میں یا حب عوام میں نہیں بغز امران خان میں یہ ہمارے دوست اپوزیشن کے اکھٹے ہیں